السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عبداللہ سپورٹ اپسیڈ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ اور آپ گروالے صدا سلامت رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے سر پہ آپ کے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سے رہیں اب بھی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے مگر بیل آئیکن پر ایک مرتبہ کلک ضرور کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہے اشٹیلیہ کے خلاف سیریز سے پہلے ہی قومی ٹیم کو زوردار جڑکہ لگ گیا ہے اور اس سیریز میں سب کی امیدوں کا مرکز شاداب خان انجری کے باعث پہلے ٹیس میچ سے باہر ہو گئی ہے پاکستان اور اشٹیلیہ کے درمیان پہلے ٹیس میچ کل سے دبائی میں شروع ہونے جا رہا ہے اور شاداب خان اس میچ کے لیے پاکستان کے اہم ترین بالرز میں سے ایک تھے اور امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ وہ یاسر شاہ کے ساتھ مل کر اشٹیلی بلے بازو کو کابو کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے لیگ اسپینر شاداب خان کو اشٹیلیہ کے خلاف دو ٹیس میچوں کی سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے لیکن ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ شاداب خان گروین انجری سے مکمل طور پر صحتیاب نہیں ہو سکے ہیں مگر امید یہ کی جا رہی ہے کہ وہ دوسرے ٹیس میچ کے لیے قومی ٹیم کو دستیاب ہوں گے تو دوستو یہ تھی شاداب خان کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سپوکس میں ضرور دیں تو دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں عبداللہ سپوٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ والی بیل آئیکن کی علامت پر بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک مزدی رہیں میری نیو ویڈیو آنے تک اپنے گھر والوں کا دوست احباب اور شداروں کا بہت بہت خیار لگے میری دعا ہے کہ آپ آپ کے گھر والے اپ کرشدار دوست احباب صدا سلامت رہیں شکریہ اور اللہ حافظ